موسیقی ایکچولی لگ بک چار سال پہلے ہم نے خوشی سے شادی کی اور ہنیمون ٹریپ کے جانے کا فیصلہ کیا مجھے لگا تھا وہ ٹریپ کافی مزیدار ہوگی لیکن جو آگے ہوا وہ میں نے سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا تو ہم خوشی خوشی ہنیمون ٹریپ کے لئے گھر سے نکلے ہم نے لگ بک آدھا راستہ پار کر لیا تھا پر اچانک سے کار خراب ہوگی اور کچھ دیر میں بارج بھی شروع ہوگی اس سمیں کافی تھنڈی ہوای چل رہی تھی اور وہ رات کافی اندھیری تھی شکر ہے ہمیں وہاں پہ ایک گھر ملا وہاں کے لوگ اس گھر کو چھوڑ کے جار چکے تھے ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا تو ہم وہاں رکے وہ گھر باہر سے کافی پرانا اور توڑا پھٹا لگ رہا تھا لیکن جیسے ہم اس کے اندر گئے وہ پورا الگ دکھ رہا تھا گھر کے اندر سے وہ پورا ایک دم صاف لگ رہا تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے دو تین دن پہلے یہاں پہ کوئی رہتا تھا ہم نے ان چیزوں پہ زیادہ دھیان نہیں دیا ہم کافی تھکے ہوئے تھے تو اس وجہ سے کوئی بھی حالت میں ہمیں وہاں ایک رات بھی دانی تھی میں واشروم گیا اور میں نے ہاتھ اور پیر صاف کیے پھر میں پیٹ پہ جا کے بیٹھ گیا میرے بعد نتاشا واشروم گئی کچھ دیر بعد میں نے ایک گاڑی کی آواز سنی جب میں دیکھنے باہر گیا میں نے دیکھا کہ ہمارے جیسے ایک کپل وہاں رہنے آیا ہے میں ان کے پاس گیا اور ان کی پرابلم پوچھی انہیں نے کہا کہ ان کی گاڑی بھی خراب ہو گئی ہے اس لئے انہیں بھی رات میں اسی گھر میں رکنا پڑے گا ہی میرا نام ایلکس ہے اور تم میرا نام پارکر ہے اور یہ میری وائف ہیلن کیا تم بھی ہمارے جیسے فز گئے ہیں او ایکچولی ہاں ویل چنتہ مت کرو یہاں پہ بہت رومز ہے تم وہاں رک سکتے ہو اوہ اوکے تو ہم ہمارے روم جا رہے ہیں کھل ملتے ہیں ایلکس کچھ در بعد میں میرے روم میں واپس آ گیا اور بیٹ پہ بیٹھا پھر مجھے یاد آیا نتاشا تو واشروم گئی تھی میں نے اسے بلایا اور وہ باہر آ گئی لیکن جیسے ہی وہ باہر آئی وہ کافی عجیب سا ویوار کر رہی تھی ایسا لگ رہتا جیسے اس کی پرسنلیٹی پوری طرقے سے بدل چکی ہو ہنی میرے پاس آؤ دیکھو کتنا رومانٹک موسم ہے اوکے ہنی ہم دونوں کی رات کافی بڑیا گئی وہ بڑا سا مون لائٹ اور وہ رومانٹک ویدر مجھے سپورٹ کر رہا تھا وہ بہت ہی پیاری اور رومانٹک رات تھی اس رات میں میرے خود کے قابو میں نہیں تھا میں اس کے سندر دامے کھو گیا تھا میں پوری طرح سے اس کے آنکھوں میں کھو گیا تھا میں نے اس کا ٹچ فیل کیا جس سے میں اس میں ڈوک گیا میں نے دیر اس اس کا ہاتھ میرے چھاتی پر رکھا ہنی کیا تم میرا پیار محسوس کر رہی ہو ہاں ہنی میں کر سکتی ہو اس نے اس کا نرم ہاتھ میرے چھاتی پر رکھا اس رات ہم دونوں ایک میک کے اندر کھو گئے تھے ایک گھنٹے بعد نتاشا سو گئی کچھ ساڑھے تین بجے میں نے کچھ آواز سنی وہ وہ کپل تھا جو کہ بہت جگڑا کر رہا تھا تم خود کے بارے میں کیا سوچتے ہو تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں تمہاری بنا رہا نہیں سکتی بہاڑ میں جاؤ کچھ بھی کہو میں تم سے تھک گیا ہوں اب میں تمہیں اور سمجھانا نہیں چاہتا نکلو یہاں سے کچھ دیر بعد ان کی آوازیں کافی بڑھنے لگی مجھے چنتا ہوئی وہ کپل کچھ برا نہ کر دے کچھ دیر بعد بارکر نے ہیلن کو چاکو سے مار دالا وہ چاکو سے وار کر دے گیا جب تک وہ مر نہیں جاتی میں پھر بھی کچھ ٹھیک سے سمجھا نہیں تھا کہ ہوا کیا میں اسے دیکھتے رہ گیا تھا میں جم چکا تھا میں میرے کھڑکی سے بہت ڈراؤنا سین دیکھ رہا تھا جیسی میں میری کھڑکی بند کرنے گیا بارکر کیا آکھیں مجھ پہ گئی اور وہ مجھ پہ ایک دم سے ہسنے لگا اس کے چہرے کا رنگ پوری طرح بدل گیا تھا اور وہ مجھے گسے سے دیکھ رہا تھا میں ابھی بھی وہ بھیانک چہرہ بھولنا چاہتا ہوں جب بھی میں اس مرڈر کے بار میں سوچتا ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں میں نے جلدی سے اپنے بیگ اٹھایا اور اپنی وائف کے ساتھ میں وہاں سے بھاگ گیا دو گھنٹے بعد ہمیں ایک آٹیل پہنچے وہ آ جانے کے بعد میں نے پولیس کو ساری باتیں بتائی لیکن انہوں نے مجھ سے کہا جس مرڈر کی بات میں نے کی تھی ویسا انہیں کچھ ملا ہی نہیں لیکن جو میں نے دیکھا جہاں پہ وہ مرڈر ہوا تھا تو وہ لوگ کون تھے اور وہ سب جو میں نے دیکھا کیا وہ ایک سپنا تھا نہیں یہ نہیں ہو سکتا پھر بھی میں نے اسے اگنور کیا کچھ دیر بعد جب میں نتاشا کے ساتھ میں ہوتیل روم میں بیٹھا ہوا تھا میں اس گھٹنا کے بارے میں اسے ساری چیزیں بتا رہا تھا لیکن وہ مجھ پہ دھیان نہیں دے رہی تھی اس کا دھیان کئی اور ہی تھا کیونکہ ہم ہنیمون کے لئے جا رہے تھے میں اسے یادگار بنانا چاہتا تھا تو میں اسے اس کے بارے میں پوچھنے لگا لیکن اسے میری باتیں سنائی نہیں دے رہی تھی میں اسے بار بار پوچھنے لگا کہ کیا ہوا لیکن وہ کچھ بھی کہنے کے لئے تیار نہیں تھی جب میں نے ایک ہی کوشن اسے بار 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 پوچھا اسے مجھ پر گصہ آیا وہ چلائی شڈ اپ کدھے تم بہت مطلب ہی ہو نتاشا کافی سویٹ لڑکی تھی میں نے اس کا ایسا گصہ کبھی دیکھا نہیں تھا لیکن اس دن وہ الگ سا ناٹک کر رہی تھی وہ اٹھی اور کھڑکے کے پاس گئی ہنی اگر میں نے کچھ زیادہ کہہ دیا تو مجھے ماف کرنا وہ پھر سے میرے طرف دیکھی اور مجھے کافی بری سمائل تھی اس نے مجھے کھڑکے سے لوٹنے کی کوشش کی نہیں نتاشا تم کیا کر رہی ہو پلیز نہیں کیسے بکھر کے میں نے اسے روک دیا میں سمجھ گیا کہ وہ نتاشا نہیں ہے لیکن اس کے بھیس میں کوئی اور ہے اور یہ ساری عجیب سی چیزیں اسی کی وجہ سے ہے تم کون ہو اور تم یہ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہو چھوڑ دو اسے اس کے باڈی کو چھوڑ دو وہ چلائی میں تمہیں اتنے آسانی سے نکلنے نہیں دوں گی سمجھے میں نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی لیکن وہاں سے بھاگنا بیکار تھا وہاں پہ ایک کاج کا گلاس تھا نتاشا نے وہ گلاس توڑا اور وہ کاج کا تکڑا لے کے میرے طرف چل رہی تھی وہاں سے میں بھاگ نہیں سکتا تھا اور مجھے لگا میں جلدی ہی مرنے والا ہو روم کے اندر کی عجیب سی آوازیں سن کے ہوتیل کے کچھ لوگ روم کے پاس آئے وہ دروازے بھی زور سے نوک کرنے لگے ان میں سے ایک نے کہا ہلو سر کیا آپ ٹھیک ہے بچاؤ وہ سبھی نے دروازہ توڑنے کی بہت کوشش کی کچھ دیر بعد وہ دروازہ کھولنے میں کامیاب رہے اندر آنے کے بعد وہ روم کے حالت دیکھے پریشان ہو گئے نتاشا بہت عجیب دیکھ رہی تھی اس نے سب پر حملہ کرنا شروع کر دیا ہم سب نے اسے روکنے ہی کوشش کی ان تینوں میں سے ایک ہینری وہ اس حملے سے مر گیا نتاشا نے اسے جان سے مار ڈالا میس شوق ہو گیا تھا کس نے ایک پریسٹ کو وہ مائیکل تھا اس نے بڑی مشکل سے اس سیچویشن کو ہینڈل کیا وہ نتاشا کو کچھ کہہ رہا تھا اس کے وہ دھارمک شب سن کے نتاشا ڈر گئی وہ ہوتیر سے بھاگ گئی میں نے اسے روکنے ہی کوشش کی میں رویا چلایا لیکن وہ نہیں رکھی مجھے لگا نتاشا اب ہمیشہ ہمیشہ کے لئے چلے گئی اب وہ واپس نہیں آنے والی اس سے میں بہت دکھی اور پریشان ہو گیا تھا کچھ دیر بعد مجھے پولیس سے کال آیا پولیس نے کہا جس گھر میں کل رات تم رکے تھے وہاں باتھروم میں انہیں ایک لڑکی ملی جو کی بے ہوش ہو چکی تھی ہمیں ایک لڑکی ملی جہاں پہ تم کل رات رکے تھے وہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ہسپٹل میں ہے اگر تم اسے جانتے ہو تو ہمیں بتاؤ میں نے اس آفیسر کو اس کا فوٹو مانگا اس نے موبائل پہ اس کا فوٹو بھیج دیا جیسی میں نے اس لڑکی کا فوٹو میرے فون میں دیکھا میں چوک گیا وہ نتاشا تھی میری وائف اس کا مطلب جو نتاشا میرے ساتھ دو دنگ تک تھی وہ اور کوئی نہیں ایک بھوت نہیں تھی میرے ہوش اڑ گئے تھے مجھے میرے وائف کی بہت چنتہ ہوئی اس لئے میں چلت سے چلت ہسپٹل چلا گیا جب میں وہاں پہنچا نتاشا بلکل ٹھیک ٹھاک تھی اسے ٹھیک دیکھ کے میں بہت خوش ہوا پھر مجھے تھوڑی رہات ملی پولیس نے کہا وہ گھر ہیلن اور پارکر کے نام پر ہے جو کی بہت وقت پہلے اپنے گھر سے لا پتہ ہو گئے تھے اور ان کی خوش ابھی بھی شروع ہے